ایمان ڈالی کے ساتھ تھا ایمان ڈالی کے ساتھ تھا کہیں پر میرے دامن پر کوئی جاغ نہیں ہے تھینا نا میں اب نتیش کمار جی کے ساتھ ہوں جنتا دل یوں کے ساتھ ہوں اس کا سمجھ لینا میرے لفظ کو میں جنتا دل یوں کے ساتھ ہوں نتیش کمار کے ساتھ ہوں موسکر بیہار نکھلانیز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں موجود بتا دیں کہ راز نیتی جہاں سے پرارم ہوتی ہے وہ ہے عام جنتا جنتا جسے سر آنکھوں پر بیٹھاتی ہے وہ ہے نیتا لیکن کسیسر اصطحات چناؤں سے لے کر کے بیہار کی راز نیتی تک اگر دیکھیں تو اس بار ایک جیت اور خار کا جو ایک پرتشتہ کا پرست تھا وہ اس بار جدیو نے جیتا ہے سرے سبھی لوگ لے سکتے ہیں لیکن ہم بتا دیں کہ اس سے ٹھیک پہلے مہا سچیب بنایا گیا تھا جنتا دل یونیٹیٹ کا محمد علی صرف خاتمی کو راستے مہا سچیب بننے کے بعد آج پہلی بار ہم اسے ملے ہیں اور ہم یہ جانا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بدھائیں بہت بہت شپریہ راستے مہا سچیب بنانے کے پیچھے جو ادیش ہے جنتا دل یونیٹیٹ کا جو مسلم کومنیٹی جو جنتا دل یونیٹیٹ بھارتی جنتا بھارتی گھٹ بندل سے جو کٹ رہی ہے اس کو لانا پورے بیہار ہی نہیں اب راستے مہا سچیب بنانے کا مطلب ہے جو آنے والے سمیں میں بیبین راجیوں میں جو چناؤڑ رہنے جا رہے ہیں جنتا دل یونیٹیٹ اس کے لیے ان کو ایک چہرہ کے روپ میں استعمال کریں نہیں یہ سب غلط ہے دیکھیں ایک تو پہلے ہم لوگ نیتا ہیں سبھی برادری سبھی ذات سبھی لوگوں کے اور مثلانچل میں میری پہچان مسلمان لیڈر کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ ایک عام ورکر ایک عام کارچ کرتا کی حیثیت سے میرا میری جو بھی پہچان ہے اس حیثیت سے اور مجھے فقر ہے کہ میں ایک ورکر کی حیثیت ہی سے پارٹی کے اندر کام کرتا ہوں اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ میرا نام میں پاتمی لگا ہوا ہے محمد لگا ہوا ہے تو بہت لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں مسلمان لیڈر ہوں یا مسلمان ہی کا لیڈر ہوں تو ٹھیک ہے ان کو بھی ریپریزن کرتا ہوں میں لیکن دربنگا یا مثلانچر یا بیہار میں میری پہچان ایک عام ورکر ایک عام کارچ کرتا ہے راستے مہا سچی بنائے گیا ہے بھائی وہ بھی کارچ کرتا ہے اس لیے بنائے گیا ہے ورکر ہوں اچھا کام کرنے والا ہوں تو بنائے گیا ہے اور مجھے الکشکت کا انچارج بھی بنائے گیا ہے ٹھیک ہے آپ کبھی سوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا تو وہ بھی ذمہ داری ہے لیکن میں تو سب کے بیچ میں کام کرتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کسیسور از خان میں جب میں کمپین کر رہا تھا تو میں سبھی ورگوں میں گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے میری بات تو سنا اور سبھی نے سمرتن دیا اور اس میں خاص طور سے الف سیکنگ نے اس دفعہ اکلیت کے لوگوں نے چالیج فیصد سے اوپر ووٹ جندہ دنیو کیوں کہ آنے والا سمیں جو چوبیس ہوگا ہے کیونکہ سبھی کی نگاہیں چوبیس پر ہی ہے کیا بھارتی جندہ پارٹی سے جندہ دنائکٹ الگ ہو رہی ہے یہ دیکھنے کو ملا ہے جب مکمتر نتیس کمار جب یہاں پر نرچھن کے لئے پہنچے تھے انہوں نے ڈی ایم سی ایچ پر ادھیک فوکس کیا ہے اسی لئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈی ایم سی ایچ برقرار ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ایم سی ایچ پر ادھیک فوکس کیا ہے اس کا کریڈٹ بھاچپا لے رہی ہے تو ڈی ایم سی ایچ کے اسٹیت کو بچانے میں ڈی ایم سی ایچ پر ادھیک فکس کرنے میں کم سکم جنتہ دنائٹڈ اور بیہار سرکار کی دیکھیں ایک چیز بتائیں آپ سے بیہار کے اندر یا کسی راجر میں جو بھی وکاس ہوتا ہے اس کے اندر اسٹیٹ گوہمنٹ کا رول بہت بڑا ہوتا ہے اب یہ کہنا غلط ہے اب بتاؤ ایک چیز ایم سا نہ ہو آئے کی آنا ہو یا بھارہ سرکار کے ذریعے یونیورسٹی کوئی سنٹرل یونیورسٹی بنے یا کوئی بھی اور پرتستان جو بھارہ سرکار چلاتی ہے اس کو بنانا ہو تو جب بیہار میں جب بھی کہیں بنے گا تو اس میں پرمیشن اجازت اور لینڈ کی جو سب سے بڑی چیز ہے زمین اس کو کون اپلک کراتا ہے وہ بیہار سرکار کرائے گی یا کوئی بھی راجع کی سرکاریں کراتی ہے تو نتیج جی کا تو بہت بڑا رول ہے بیہار میں تو بہت جگہ بات چل لیتی کہ ائرپورٹ بنے گا دربنگا ہی کیوں بنا یا بہت جگہ سے اوپر تھا پہلے بھاگلپور سے بھی تھا کہ ایم سے وہاں چلا جائے لیکن دربنگا کیوں آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انصاف کیا ہے بیہار کے مقمندری نے انصاف کیا جہاں تک اپنے راجع کے انسٹیوشنز کو بچانے کی بات ہے اسپینشن کی بات ہے ہر اچھی سرکاریں سوچتی ہیں اور نتیج جی نے اگر نتیج جی نے اگر ڈی ایم سی ایج کو بچانے کے لیے یا اس کو اچھا بنانے کے لیے سوچا ہے تو یہ بڑی بات ہے ایک چیز اور بھی آ رہی ہے یہ باتیں تب سے اٹھنے سرو ہو گئی تھی جب نتی آیوک کا ریپورٹ آیا تھا اور اس کے بعد وشیش پیکج کے بانگ آج ورسو باد ایک بار پھر سے پڑاڑم ہوگی ہے اور یہی بھاچپا اور جدیو کے بیچ میں ایک ترنہ وقت پن کر رہا ہے بھاچپا کے نیتا بھی بیان دے رہے ہیں کہ مکہ منتری سمجھنے پا رہے ہیں مکہ منتری نیتیج کمار یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری نیتی آیوک تو کندری ریپورٹ پر ہے وہ آیا ہے تو اس پر مکہ منتری ہونا چاہیے پھر ایک بار بات اٹھ لے گی دیکھئے سر یہ جمان جب ہم پہلی مرتبہ ایم پی بنے تھے تب سے چل لہی ہے لیکن اس کو بلکل فرنٹ میں لڑنے کا کام نیتیج جی نے کیا ہے اور یہ صحیح مانگ ہے کہ بیہار کو اسپیشل راج کا درجہ دیا جائے اب اسپیشل راج کے درجے میں کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر وہ پروجیکٹ جس کو بہرہ سرکار چلائے گی اس میں جو جو بھی قریب راج ہے اس کی پرسنٹیج کم ہونی چاہیے جیسے سرسکھا بیان کا جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو بہت کم راشی راجی سرکاروں کو دینی ہوتی تھی بیس پرسنٹ افسی پرسنٹ بہرہ سرکار اپنے طرف سے دیا کرتی تھی لیکن وہ پرسنٹیج گھٹتے گھٹتے نیچے آ گیا کافی اسی طرح سے بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس میں اینٹیفائی کر دیا ایسا ہے اتنا راج دے گی اتنا بھارہ سرکار دے گی تو بہت سارے ایسے بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ واپس چلے آتے ہیں راجیوں سے یا چھوٹے موٹے بھی ہوتے ہیں جو میکسیمم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ واپس چلے آتے ہیں اس لئے کہ میچنگ گران گورنمنٹ ان گریب راجیوں کی طرف خاص دھیان نہیں دیتی ہے ڈیولپمنٹ کا بڑا پیسہ اب بھی انہیں راجیوں میں چلا جاتا ہے جہاں پر آلریڈی ان کی اپنی پرسنل آمدنی ہے راجی کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان راجیوں میں چلا جاتا ہے تو یہاں پر سیدھی بات ہے ہم نے کہاں کلیم کیا کہ ہم بہت رئیس ہو گئے بہت امیر ہو گئے اگر اگر ہم امیر ہو گئے ہوتے ہمارا راجی رئیس ہو گیا ہوتا یہاں کاروبار ہوتا یہاں پیسے کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اسپیشل راجی کے درجہ مانگنے کی بات ہی نہیں کرتے سوال اور مہتپن سوال فاتمی جی کے ساتھ رہنے بالے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جدیو میں آیا ہیں اب وہ راجت اور فاتمی جی کے بیچ جدیو نہیں راجت اور فاتمی جی کے بیچ اپنے آپ کو اور سہج محسوس کر رہے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ اچھا ہماری راجت تھا اس پار کے پکچائے چنوکا جو سربی آرز کے بیچ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری راجت ہی پھٹ تھا مجبوری فاتمی جی کے وجہ سے آنا پڑے مجبوری میں کوئی کہیں نہیں جاتا ہے یہ ہم سے جو لوگ بھی ہم دردی رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب بیچ بتاؤ کس ایسا اور اصطان میں تو میں نے کبھی زیادہ پولیٹیکل ہی ایکٹیو نہیں تھا تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے مسلمان ہی کیلئے کہا تو مسلمان چالیس فیصد سے اوپر ووٹ جنتہ دریو کو دیا تو کس کی وجہ سے دے دیا ہم سب کے اپورٹ سے دیا اس میں میں بھی ہوں فرازی کو پچاس فیصد سے اوپر مینورٹیز کا ووٹ ملا کیوں ملا ہم لوگ تھے اس پارٹی میں تب ہی تو ملا یا جو بھی جیت ہوئی یہاں بہت لوگوں کی اس میں کہیں نہیں کہیں یوکدان ہے اور یہ یہ جو ہے نا کسی آرڈیڈی والوں نے یہ سبات بتائی ہوگی جنہوں نے اپنی پارٹی سے مجھے ضرور دستی نکال دیا بتیس سال کی خدمت کو کنارے کر دیا تو ابھی تو بچارے پستا رہے ہوں گے تو ان کی پارٹی ان کو مجھا رہا ہے اگر آفر آتا ہے رادت سے بر کی چلیے جو ہو گیا آئیے اب لالو جی بیمار ہیں آپ نے سیوا کی ہے تو آئیے بر پھر سے گھلے ملیے تو نہیں لالو جی بیمار ہیں ان کو دیکھنے بھی جا سکتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کر دکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب ان سب چیزوں کی کئی گنجائش بچی اس لیے کہ انہوں نے دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے آپ کو ٹکٹ کٹا جائے آپ کو پارٹی سے ہٹایا جائے یہ تو بلا وجہ کا کھیل ہے ہمیں تھوڑی بننا ہے بیہار کا مکمنتری یا ہندوستان کا وزیر اعظم یا وزیر اعلا جن کو بننا ہے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ایک ورگر کو کھو کر کے آپ کیا پاؤ گیا اگر کہیں نہ کہیں دیکھو ہمیں مدونی سے انہوں نے کہا تھا چناؤ لڑو تو مدونی اور دربنگا کا ریزلٹ دیکھ لو بیس میں سے سترہ سیٹ وہ ہار گئے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سترہ ان کو جیتا دیتے لیکن کہیں نہ کہیں افیکٹ ہے اور جنرل ایلیکشن میں تو سارے پانچ ازار سے ہارا تھا آر جی جی مجھے میں آپ فاتمی جی راشتے مہا سچی بننے کے بعد آپ اپنے اثر سے کیا لگ رہے کیا کریں گے کیا آپ خودائج سپا گیا ہے اور کیا گئی ہے دیکھو میں ایک ایماندار آدمی ہوں میں جس دن تک لالو جی کے ساتھ تھا آر جنری کے ساتھ تھا ایمانداری کے ساتھ کہیں پر مرے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں ابن چیش کُمار جی کے ساتھ ہوں جنرل ہو یون کے ساتھ ہوں اس کا سمجھ لینا میرے لفظ کو میں جنرل Destroyed یون کے ساتھ ہوں نتیش کمار کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے نا نتیش جی کسی سے اگریمنٹ کرتے ہوں گے کسی سمجھوتا کرتے ہوں گے پرسنلی میرا کوئی سمجھوتا نہیں کسی سے میرا سمجھوتا نتیش کمار جیسے جنرگلی یوں سے اور ان کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی ترقی کے لیے ٹھیک ہے نا اگر وہ پی ایم میٹیریل ہیں اور اگر اس میٹیریل کو اگر رنگ روگن دینے کی ضرورت ہوگی تو اس میں بھی میرا پورا یقین ہے تو ہم بتا دیں محمد علیہ صرف فاطمی خاص کا راستر مہا سچیب بننے کے بعد ان کے کندھوں پر دائت بھی ہے اور ہم نے پچھلے خبر میں دکھایا تھا کہ کسی سو راستہ چناؤ ایک چیلنج ہے محمد علیہ صرف فاطمی کی بیچ کیونکہ اسی سمجھے انہیں راستر مہا سچیب کا فاطمی جاتا اور اب جتنے کے بعد ایک اور جمعباری ملے گی دوہزار چوبیس کی دوہزار چوبیس میں کہیں سے بھی چناؤ اگر جدیو انراجوں سے بھی لڑتی ہے تو ان کی جمعباری بھی بڑھ جائے گی اور ان کی ایک کچھن پریچھا بھی ہوگی تو دیکھنے بیارمی تاریز یوٹیوب میں بھی سبسکرائب کر